دوستو اگر کہا جائے کہ شرابی کا نشہ سنبھل جاتا ہے مگر دولت اور شہرت کے بعد کا نشہ سنبھالنا نہ ممکن سا ہو جاتا ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی دولت اور شہرت کا نشہ انسان کو مغرور اور اناپرس بنا دیتا ہے جی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستانی ان اداکاروں کے بارے میں جنہوں نے شہرت اور دولت کی بلندیوں کو چھوٹے ہی اپنے غرور انام مصروفیات نفرت اور زد کے آڑے میں آ کر بڑے بڑے پروجیکٹس میں کام کرنے سے انکار کر دیا ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں اظہاری افسوس کیا کہ کاش ہم کار لیتے مگر کچھ ایسے ہیں اکڑ کے مارے کے جنہوں نے بلکل بھی افسوس نہ کیا بلکہ بڑے ہی غرور اور فہر سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر ایک پروجیکٹ ہاتھ سے چلا گیا ہم نے اس سے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس میں کام کیا ہوا ہے اور ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جنہوں کو بلکل بھی افسوس نہیں مگر ان کا چہرہ اور لہجہ کچھ اور ہی بتا رہا ہوتا ہے اور جو ان کے اندر چال رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو نمبر وان پر ہمارے پاس ہے پیسل کوریشی امی میں اشر کا رول نبانے کے لیے پروڈیوسر کے ذہن میں شروع ہی صرف واد ہاں نہیں تھے بلکہ فیسل کوریشی تھے اس ڈرامے کی شہرت حاصل کرنے کے بعد فیسل کوریشی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ ڈرامہ پہلے مجھے آفر ہوا تھا میں نے اس ڈرامے کو صرف اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کہ اس میں ہیرو کا کردار بہت ہی عام تھا کوئی بھی پاورفل نہیں تھا اور میں ہمیشہ سے ہی سٹارٹنگ رول کرنے کا عادی ہوں مجھے اس ڈرامے کی آفر کو انکار کرنے پر کوئی بھی افسوس نہیں میں سے بھی بڑے بڑے ڈراموں کی رونک بان چکا ہوں اب جب بات ہو رہی ہے اس ڈرامے کی شہرت کی تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہ وہی ڈرامہ ہے جس کی وجہ سے فوادھان اور مائرہ ہان کی اداکاری نے انڈین ڈریکٹر اور پروڈیوسر کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ فوادھان اور مائرہ ہان کو انڈیا میں کام کرنے کی آفر کریں اس ڈرامے کی فینس کی تداد کا ایک بہت بڑا حصہ انڈین عوام بھی تھی انڈین پروڈیوسر نے عوام کی پسند کا حیار رکھتے ہوئے فوادھان اور مائرہ ہان کو ایک کے بعد ایک سپر ہٹ فلم میں کام کرنے کی آفر کی جس کو ان دونوں نے قبول بھی کیا اور انڈیا میں کام کر کر اپنی شہرت کا نہ ہتم ہونے والا سکہ بھی کمائیا اب فیصل قریشی نے اس ڈرامے کی سکرپٹ کو ایک عام سی سٹوری سمجھ کر انکار کر دیا تھا مگر کون جانتا تھا کہ یہ ایک عام سی سٹوری اپنے اندر اتنی زیادہ پاور رکھتی ہے کہ جو اس کو پرفارم کرے گا وہ ہی چھا جائے گا فیصل قریشی کی اس عام سی سٹوری کو انکار کرنے سے ہم سب کو ایک سبق تو لازمی ملا کہ کام چاہے کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہمیں وہ لازمی کرنا چاہیے کیا پتہ وہ ہی چھوٹا کام ہمیں آسمان کی بلندیوں پر لے جائے کاسٹنگ میں سب سے پہلے سجر علی کو چنا گیا جس پر سجر علی راضی بھی ہو گئی تھی اور ان کو اس ڈرامے کا سکرپٹ بہت پساند بھی آیا تھا مگر جیسے ہی سجر علی کو پتا چلا کہ اس ڈرامے میں ہیرو کا رول فیروز ہان نبائیں گے تو انہوں نے اپنی زید انہ اور فیروز ہان کی نفرت میں اتنے بڑے پروجیکٹ سے انکار کر دیا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سجر علی اور فیروز ہان کو ایک دوسرے سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے کہ یہ کروڑوں کا پروجیکٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اس کے پیچھے ان دونوں کی ماضی کی لاف سٹوری ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ان دونوں نے ایک لمبے عرصے تاکہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی انگیج بھی تھے یہاں تاکہ ہر فنکشن پر یہ دونوں ساتھ ساتھ دکھائی دیتے تھے اور سیم کلر کی ڈریسنگ بھی کرتے تھے ان دونوں کی فینس ان دونوں کو کپل کی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے اور یہ دونوں ہود بھی شادی کرنے والے تھے مگر پھر ان دونوں کے درمیان جگڑا ہوا اور ان کا بریک اپ ہو گیا اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو زلیل کرنے اور نیچہ دکھانے کا مقاتلاش کرتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے ڈراموں کو اپنی نفرت اور غرور کی ہاتھیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریجیکٹ کیا ہوا ڈراما اتنا زیادہ فیم حاصل کر گیا تو پھر ان دونوں کو دل ہی دل میں بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کاش ہم کر لیتے مگر اوپر اوپر سے یہ ہر شو میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی افسوس نہیں اور ان کا یہ کہنے کا انداز اور لہجہ کے ہمیں کوئی بھی افسوس نہیں صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان کو آخر کتنا افسوس ہے اب آپ خود ہی سوچیں کہ کوئی چیز آپ کو مل رہی ہو اور آپ اس چیز کو اپنی کسی فضول انازیت یا کوئی بہانہ بنا کر چھوڑ دیں اور کوئی دوسرا انسان اس چیز کو فوراں حاصل کر لے اور آسمان کی بلندی کو چھونے لگ جائے تو آپ کو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ضرور پشتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے انکار نہ کیا ہوتا اسی طرح یہ ایکٹر بھی کسی ڈرامے کی بلندیوں کو آسمان پر چھوڑتے ہوئے دیکھ کر بڑے افسوس ہو جاتے ہیں کچھ تو بتا دیتے ہیں مگر کچھ چھکڑ کے مارے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی افسوس نہیں جبکہ ان کے بات کرنے کا سٹائل ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ صرف اوپر اوپر سے ہی کہہ رہے ہیں اندر سے تو کچھ اور ہی ہے نیمبر تھری سونیا حسین اور آئیشہ ہان دوستو پاکستانی سوپر ڈوپر اور بلک بسٹر ڈراما میرے پاس تم ہو آپ سب کو یاد تو ہوئی تھی جس کے لیے میرے ذہن میں سب سے پہلے آئیشہ ہان کا حیال آیا مگر افسوس کہ آئیشہ ہان نے اپنی مصرفیات کے وجہ سے اس ڈرامے کو ریجرٹ کر دیا پھر اس کے بعد یہ کردار سونیا حسین کو دیا گیا جنہوں نے بڑے اکڑتے ہوئے اور گرور پرے لہچے میں کہا کہ اب میں اتنی بھی رہی گزری نہیں کہ عورت کو اتنے برے کردار میں دکھاؤں بل آہر یہ کردار آئیشہ ہان نے نبایا اور دونوں ملکوں میں خوب شہرت سمیٹھی اس ڈرامے کی شہرت کے بعد تو آئیشہ ہان نے کچھ نہیں کہا مگر سونیا حسین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ اس ڈرامے کی ہیرو ہمایو سعید ہیں اور یہ ڈراما اتنا زیادہ فیم حاصل کر جائے گا تو میں کبھی بھی انکار نہ کرتی مگر اب کیا فائدہ جب پیڈیا چک گئے کھیت یاد رہے ہلیل کمر اور سونیا حسین کے تعلقات بھی اسی وجہ سے خراب ہوئے تھے اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو روست بھی کیا تھا خلیل کمر نے تو سونیا حسین کو کافی بگو بگو کر بطونی چمارٹ بھی مارے تھے کہ ابھی سونیا اتنی نہیں ہوئی کہ میرا لکھا گیا سکرپ پر فارم کر سکے جس کے جواب میں سونیا حسین نے بھی خلیل کمر کو کافی کھری کھری سنائی تھی نمبر فور دوستو پاکیل ہیرامانی نے بلکل ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ تو کوئی بھی بات نہیں کہ ایک ہی لڑکی ایک ٹائم پر سات اٹھ لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی ہے اور ایک لڑکا سات اٹھ لڑکیوں کو آج کا یہ گلونی اور گندی سی بات ہماری سوسائٹی میں بہت ہی عام ہے جس پر بہت زیادہ افسردہ ہونے کے بجائے آج کل کی ینگ جنریشن فہر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ میرے پیچھے تو سات اٹھ ہے یا نو دس ہیں اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک انگلیش رائٹر نے بہت ہی ہوب کوٹیشن لکھی ہے انہوں نے بڑے ہی ہوبصورت انداز میں کہا ہے کہ یعنی اگر آپ ایک ہی ٹائم پر بہت ساری لڑکیوں کو ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطبع ہی ہرگز بھی نہیں کہ آپ ہوبصورت اور ہینڈسوم ہیں بلکہ اس کا مطبع ہے کہ جو سستی چیزیں ہوتی ہیں ان کے کسٹمر ہمیشہ زیادہ ہی ہوتے ہیں نمبر فائیو پیروز ہان دوستو ہانی اور ہدا اور محبت جیسے ڈرامو سے شہرت سمیٹنے والے یہ اداکار اگر ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ انڈسٹری میں موجود واحد وہ اداکار ہے جن کے ہٹ دوستو پاکستانی سوپر ہٹ اور بلک بسٹر ڈرامو میں ثابت ہونے والا ڈرامو تیرے بھی ایک ہے اس نے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ شہرت سمیٹھی اور اگر کہا جائے کہ اس ڈرامو کے فینس اتنے زیادہ پاکستان میں نہیں جتنے انڈیا میں ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی انڈین بڑے بڑے اداکار بھی اس ڈرامو کے فین نکلے اس ڈرامو کی کاسٹنگ میں ڈریکٹر کے ذہن میں شروع ہی سے وہاں جلی نہیں تھے بلکہ انہوں نے شروع ہی سے فرحان سید کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا مگر افسوس کے فرحان سید نے اپنے مصروفیات کا بہانہ بنا کر اس ڈرامو میں کام کرنے سے انکار کر دیا پھر اس ڈرامو کی آفر بلال عباس کو کی گئی جو کہ اس وقت مصروف تھے اور پاکستانی دوسرے ڈرامو کچھ ان کہی ہوئے اداکاری کے جور دکھا رہے تھے بلال عباس کا کہنا ہے کہ مجھے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا اور پھر میں نے ایئر وائل ڈیجیٹل کے ڈرامو کچھ ان کہی کو سلیکٹ کیا اور تیرے بین ڈرامو کو ریجیٹ کر دیا مزید کہا جاتا ہے کہ پاکستانی نکن بنے ہوئے ہیں ویسے آپ کے حیال میں یہ مرتصم کا قردار وہاں چلی کو ہی نبانا چاہیے تھا یا فرحان سید کو کمنٹ کر کر لازمی بتائیں ان سب کے علاوہ بھی اور بھی پاکستانی بہت سارے اداکار ہیں جو اسی طرح اپنی دولت اور شہرت کے نشے میں آ کر بڑے بڑے پروجیکٹ سے انکار کر دیتے ہیں دولت اور علم کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جو سب نشوں پر باری ہوتا ہے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ غرور کس چیز میں ہے تو اس بزرگ نے کہا کہ سب سے زیادہ غرور علم میں ہے اور علم کے بعد اگر کسی اور چیز میں غرور ہے تو وہ دولت میں ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور انا پرستی اور مغرور رہنے سے دور ہی رکھے دوستو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی پرسکا دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں